موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پرگرام روز کے مات کٹ کے ساتھ میں ہوں میں زیدی اور آج ہے کاروباری ہفتے کا پہلا دن اور اس ہفتے کا بھی پہلا پروگرام جو کہ لے کے حاضر ہوئے ہیں ہم آپ کے سامنے اور بات کرتے ہیں ہم سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے نہ صرف بلکہ ایکانومی کے بھی اہم ایشیوز جو کہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور بہت زیادہ بات کرنے کے ان پر ضرورت ہوتی ہے جو کہ بہت کم بات ہوتی نظر آتی ہے اور ہم اسی پروگرام میں ان تمام ایشیوز کو کور کرتے ہیں جو کہ نہ صرف ایکانومی سے ریلیٹیڈ ہوں جو اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال جو چل رہی ہوتی ہے اسے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق جو کہ پہلی بات ہم نے اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے ہی آپ تک پہنچانی ہوتی ہے اور اسٹاک مارکیٹ کی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچانی ہوتی ہیں اسی حوالے سے بات کریں گے اگر ہم لاسٹ ویک کی صورتحال سے پہلے آپ کو آگاہ کریں اور پھر آج کے دن کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے کہ آج مارکٹ میں کس قسم کا جو ہے رجحان غالب ہوتا نظر آئے ناظرین تو اگر ہم پچھلے ویک کی بات کریں تو پانچ سیشن میں چار سیشن میں مارکٹ جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئی نظر آئی اور ایڈ ڈینڈ مارکٹ جو ہے بند جو ہوئی وہ 33,450 پوائنٹ پر آ کر جمعے کی شام کو بند ہوئی کلوزنگ سیشن میں بند ہوئی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹوٹل اگر پورے ویک کی بات کریں تو اس میں 1720 کمپنیز تھی جن کے حصے کا جو ہے وہ کاربار ہوتا ہوا نظر آیا تھا جس میں سے 895 کمپنیز وہ تھی جن کے حصے کے باؤ گرین زون میں جا کر کلوز ہوئے اور 699 کمپنیز وہ تھی جن کے حصے کے باؤں جو ہیں وہ نیگیٹیف زون میں جا کر کلوز ہوئے اور صرف 126 کمپنیز تھی جن کے حصے کے باؤں جو ہیں وہ مستحقم رہے ناظرین یہ پورے ویک کی سمدھی ہے جو ہمیں آپ تک پہنچا رہے ہیں اور پورے ویک کے حوالے سے ہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ کون سی اہم خبریں تھی جس کی وجہ سے مارکٹ میں پورے ویک میں ہی تیزی کا جو ہے وہ غالب ہوتا ہوا نظر آیا اور اگر ہم اس پچھلا ویک جو گزرا اسے پچھلے ویک کے آخر میں جا کر بات کریں جمعہ کی بات کریں پچھلے ویک کی تو اس میں کلوزنگ کے وقت انیلسٹ اور ایکسپرٹس کا یہی ماننا تھا کہ جو پہلا اگلے ویک کا جو چار یا پانچ سیشنز ہوگئے اس میں مارکٹ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جا کر کلوز ہوگی اور وہی تمام صورتحال ہمیں بنتی نظر آئی گو کہ پہلے دو دن پچھلے ویک کے پہلے دو جو سیشنز سے اس میں مارکٹ میں ملا جولا رجحان جو ہے وہ دیکھنے میں آیا لیکن ایڈ دین جب مارکٹ جا کر کلوز ہوتی تھی کلوزنگ سیشن میں پہنٹی تھی تو مارکٹ میں اس قسم کے سینیریوز ڈیویلپ ہو جاتے تھے کہ مارکٹ جو ہے وہ پھر ریڈ زون میں بھی اگر ہوتی تھی تو وہ نکل کر گرین زون میں جا کر جو ہے وہ کلوز ہوتی نظر آتی تھی اور وہی سینیریوز پھر پانچ دن سیشنز میں چار سیشنز میں بہت بہتر دریقے سے مارکٹ کے اوپر غالب ہوتے ہوئے نظر آئے اور مارکٹ جو ہے آخری دن جیسے کہ آپ کو پہلے ہی بتایا کہ تین تیسزار چار سو پچاس پوائنٹ پر جا کر کلوز ہوئی اور ٹوٹل پانچ سو ستانوے جو ہیں پوائنٹ کا اضافہ جو ہے پورے ویک میں دیکھنے میں آیا ایک دن معمولی سی مندی دیکھنے میں آئی اور صرف مارکٹ جو ہے وہ چوبیس پوائنٹ کے نیگریف ساتھ جا کر جو ہے وہ کلوز ہی تھی وہ صرف پانچ سیشنز میں ایک ہی دن تھا ناظرین آپ کا بتاتے چلیں کہ اگر ہم لاسٹ ویک کی ڈیٹیل صورتحال بھی آپ تک پہنچ جائے تو کچھ ایسے بھی لوکل خبریں مارکٹ میں آتی رہی جو کہ مارکٹ کے اوپر بہت برے طریقے سے اثر انداز ہو سکتی ہیں لیکن وہ خبریں اتنے زیادہ طریقے سے برے طریقے سے مارکٹ پر اثر انداز ہوتی ہمیں نظر نہیں آئی اور اگر ہم ٹاپ ٹن وولیم لیڈرز کی بات کریں جو مارکٹ میں پچھلے بھی کافی زیادہ مارکٹ کے اوپر پوزیٹیولی اثر انداز رہے اس میں سمنٹ سیکٹر ہے آئل انڈ گیس سیکٹر ہے فرٹلائزر سیکٹر ہے بینکنگ سیکٹر تھے چار سیکٹر تھے جو مارکٹ کے اوپر بہت بہتر طریقے سے گریپ کے ہوئے تھے درمیان میں انہی سیکٹرز میں نہ صرف سیلنگ پریشر بھی دیکھنے میں آتا رہا بلکہ پرچیزنگ پریشر بھی مارکٹ میں اگر دیکھنے میں آیا تو یہی اہم سیکٹر سے جس کی وجہ سے مارکٹ اوپر جاتی ہے اور انہی کے اوپر جب پرچیزنگ بڑھتی نظر آئی تو مارکٹ بھی آگے کے جانب ہمیں موو ہوتی ہوئی نظر آئی اور ایڈ دائن مارکٹ بہت اچھے رجحان کے ساتھ ہمیں کلوز ہوتی ہوئی نظر آئی مارکٹ چار سو سوہ چار سو پوائنٹ اوپر کھڑی بھی ہے اور آج جو پری اوپننگ سیشن ہے وہ نیگریف زون کے ساتھ اوپن ہوا ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ میڈ سیشن میں اور پھر کلوزنگ سیشن میں مارکٹ کس طرح سے پرفارم کرتی ہے اور آگے کے جانب موو ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے یعنی اگر ہم ایکسپرٹس کی بات کریں تو ان کا بھی ہی ماننا ہے کہ اس ویک میں بھی مارکٹ جو ہے وہ بہتر طریقے سے پرفارم کرتی ہوئی نظر آئے گی ناظرین ٹاپ ٹین والیم لیڈرز میں آج بھی سیمنٹ ہے بینک ہے فرٹلائزرز ہیں اور آئلینڈ گیس اس وقت تک موجود نظر آ رہے ہیں اور یقینی طور پر یہ وہی اہم سیکٹرز ہیں جو مارکٹ کو گرین زون میں لیے رکھتے ہیں اور آج بھی ہم یقینی طور پر دعا کریں گے کہ مارکٹ جو ہے اسی طرح سے گرین زون میں کھڑی رہتی ہوئی ہمیں نظر آئے ناظرین جو آج اہم ایکانومی کے ایشیوز ہوں گے ان میں ہم جولائی تا مارش اکیس سو عرب جو کہ ایف بی آر نے کلیکٹ کیے بہت اچھا کام کیا گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی ایف بی آر نے بھی ان پہلووں پر بات کریں گے کہ ایسا کیا اہم اسٹینز اٹھائے گورنمنٹ آف پاکستان نے ایف بی آر نے جس کے وجہ سے یہ تاگٹ جو ہے اب اچیب ہوتا ہوا نظر آ رہے جو کہ پچھلے اگر ہم جون کی بات کریں اور اس سال کے مالیاتی سال کی بات کریں تو اس پر تین ہزار اکسو چار عرب کا جو تاگٹ حدف سیٹ کیا گیا وہ کس طرح سے کلیکٹ ہوگا اور ہوتا ہوا بھی نظر آ رہے تو یہ کیسے ہوا اس پر بات کریں گے اور گورنمنٹ کے جانب سے تیاریاں روج پر ہیں ان تیاریوں کے حوالے سے بات کریں گے اور ان میں ترجیحات کیا ہونی چاہیئے عوام دوست کا ہم سب ہی نارہ مارتے ہیں عوام دوست پالیسی یا عوام دوست بجٹ ہونے کے لیے کون سی ایسی اہم ترجیحات جو ہیں وہ ہونی چاہیئے ناظرین تمام باتوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد زمیر صاحب مہر اقتصادیات مہاشیات ہیں اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سب سے پہلے تو خوش آمدیت کہیں گے آپ کو زمیر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہم جوائن کیا زمیر صاحب سب سے پہلے ہم بات تو یہی کرنا چاہیں گے اکیس سو عرب کا ٹیکس کا جو ہے ٹارگٹ جو ہے ٹارگٹ تین ہزار اکسو چار عرب کا تھا ابھی تک نو ماہ میں اکیس سو عرب کلیکٹ ہو سکا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ ایسی کون سی اہم اسٹینسز اسٹینسز جو ہیں وہ اٹھائیں ہیں گورنمنٹ آف پاکسان نے یا ایف بی آر نے جس کی وجہ سے ایک تین ہزار اکسو چار عرب کا ہجم کا جو ایک حدف تھا وہ اچیف ہوتا ہے اب نظر آ رہے کہ اگلے تین مہینے میں صرف ایک سار چار عرب روپر رہ گئے ہیں تین کیو امیر بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ امیر آپ نے کہا کہ جو گورنمنٹ ہے وہ آخری جو مارچ کا مہینہ ہے اور اس میں کافی حدف جو انہوں نے تین ہزار اکسو چار عرب کر رکھا ہوا ہے وہ کافی قریب ہو گیا ہے دو ہزار اکسو انہوں نے اچیف کر لیا اور کچھ رہتا ہے تو اس میں یعنی یہ تو ایک پوزیٹیو چیز ہے کہ جس میں کولیکشن جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہو رہی ہے کولیکشن بہتر طریقے سے ہو رہی ہے لیکن اس کے پیچھے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے وہ کون سے ایکشنز وہ کون سی سٹیپس اٹھائے ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہوتی جا رہی ہیں اس میں پہلی تو یہ چیز ہے کہ جب گورنمنٹ کا بجٹ ابھی آنے والا ہے تو جو انہوں نے تارگٹ رکھے ہوئے ہیں تو یہ آخری میں انہوں میں انہوں نے اپنی افرٹ کے نتیجے میں جو افرٹ کر رہے ہیں اس افرٹ کے نتیجے میں جو افرٹ کے نتیجے میں پوزیٹیو چینجز جو ہیں اس کے اندر آنا شروع ہو گئی ہیں اور سیکنڈ چیز جو ہم نے کرٹیکلی دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ کیا پچھلے سالوں سے ابھی جو کرنٹلی جو ہیں وہ جو ٹارگٹس ہیں ان میں وہ کونسی ایسی تبدیلی ہے جو مارکٹ کے اندر موجود ہے جس کی وجہ سے وہ ایک گورنمنٹ کی افرٹ تو اپنی جگہ ایک مارکٹ کا یہ جو گلوبل چینجز کی وجہ سے جو ہمارے اثر انداز ہو رہی ہیں that could be different اس میں افرٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کی شامل نہیں ہو سکتی اس میں ایک جنرل گلوبل ہی ایک چینجز ہیں جس میں آئل پرائیسز کے اندر جو تبدیلی آئی ہے جو کمی واقعہ ہوئی ہے لیکن جس طریقے سے عالمی منڈی کے اندر وہ تیل کی پرائیسز کم ہوئی ہیں یعنی کہ ایک کریڈٹ ہم کسی طرح سے گورنمنٹ یا افرٹ کو کھاتے پہ دار ڈال نہیں سکتے ہیں ڈال نہیں سکتے ہیں تو اس میں مطلب دیکھیں جو ہم اس کے اندر وہ ٹیکسز کی صورت میں اس کی پرائیسز کو منٹین رکھا اتنی کم نہیں کی جتنی کے عالمی منڈی میں کم ہوئی ہیں تو ظاہر ہے وہ ساری کے ساری جو کلیکشن ہے جو ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں پیٹرول سارے لوگ یوز کرتے ہیں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اور اس میں جو کلیکشن ہے وہ بھی ایک کافی ایک میٹیریل اماؤنٹ ہے تو جو کہ وہ ٹیکسز کی صورت میں اس میں آتی ہے تو دیکھنا یہاں پہ یہ ہے سولوشن یہاں پہ یہ ہے کہ کیا اس ائر کی جو ہماری کلیکشن ہے کیا اس سے ہم یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ ہم فیوچر میں بھی ایسے ہی پرفارم کریں گے اگر تو نہیں ہے یہ وقتی ہے then we have to think again those policies کہ وہ کونسی policies ہم ان کو لے کے آئیں جن کی وجہ سے ہماری کلیکشن جو ہے نا وہ consistent basis پہ next year میں وہ چلے next year میں بھی چلے five years میں بھی چلے ten years کے plans ہوں twenty years کے plans ہوں hundred years کے plans ہوں تو ہم ایسی نیشن کو develop کرنا چاہیے جس میں ہم بالکل make sure کریں تو کچھ credit جو ہے گورنمنٹ کو جاتا ہے اور کچھ credit جو ہے وہ global ہی جاتا ہے global جو تبدیلی آئیں اس کی وجہ سے وہ جا رہی ہیں تو یہاں پہ ہمیں proactive بھی ہونا ہے کہ کیا ہم ان کا فائدہ اٹھا گے کہ ہم tax net کو بڑھا رہے ہیں بجائے اس کے کہ گورنمنٹ اس وقت یہ نارے مارے کہ ہم نے حدف اچیب کر لیا حدف اچیب کر لیا جس طرح سے اس وقت آپ ایک بات سوچ رہیں کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی محنت کی کہ کسی طرح سے target حدف اچیب ہو سکے لیکن global تبدیلیاں جو آئیں وہ ایک بہت بڑا impact اس طرح کی target اچیب ہونے میں لیکن گورنمنٹ کو اس وقت اس حدف کو اچیب کرنے کے بعد جو اگلا حدف دیں گے اور پھر خام تیل کی قیمتوں کی وجہ سے یہ impact تو پاکستان کے اوپر یا پاکستان گورنمنٹ کے اوپر رہے گا کہ وہ easily اپنے احداف اچیب کر سکتے کیونکہ پیٹرولیم مسنوات کی کمی کے بعد پاس آن تو کیا جا نہیں رہا پاس آن نہیں کیا جا رہا کم احداف تو اچیب کر لو اگر وہ احداف اچیب ہو جاتے ہیں انگلے دو یا تین سال تو زمیر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف revenue collection کے target اچیب کرنے سے economy کو stable کیا جا سکتا ہے نہیں دیکھیں آگے تو جو expenditure آپ کر رہے ہیں یا temporary آپ revenues بھی collect کر رہے ہیں کہ یہ long term نہیں ہو سکتے اگر long term ہیں تو مثلا میں جیسے آپ نے کہا 80% جو انہا global changes ہے میں کہتا ہوں اور 20% گورنمنٹ کی effort ہے جس کی وجہ سے یہ حدف complete ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں which is good اچھی بات ہے ہم اس کو تنقید کا نشانہ بھی 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 رہا لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر priority جو ہمارے expenditures ہیں گورنمنٹ جو کرنا چاہ رہی ہے وہ ان کو کیسے ان کو expense کریں کہ تاکہ ہمارا اس کا impact جو انہا next years میں آئے ایسی development کریں ایسی لوگوں کے اوپر investment کریں ایسی education sector پہ ہم expenditure کریں رائٹ چیزوں پہ مطلب ہم جب وہ ان کو expense کریں گے تو اس کا impact ہمارا long term میں آئے گا اگر ہم رائٹ چیزوں پہ نہیں کر رہے ہیں اگر وہ جتنے بھی revenues ہیں ان کو ہم ایسی جگہوں پہ خرچ کر رہے ہیں جو کہ for the time being ہے for one year ہیں for two years ہیں تو اس کا long term impact نہیں آئے گا تو long term impact لانے کے لیے ہمیں مختلف policy کے اوپر گور کرنا چاہیے ہمیں tax net کو بڑھانا چاہیے revenues کو بڑھانا چاہیے اور similarly ہمارے expenditure جب ہماری رائٹس کی market میں آپ جیسے ما شاء اللہ لوگ جو کہ economist ہیں سمجھتے ہیں ان چیزوں کو economy کی تمام طرح جو مسائل ہونے بھی سمجھتے ہیں ان سے جب بات ہوتی ہے وہ بڑی ایزیل کہہ دیتے ہیں جی کہ ہمیں tax net کو بڑھانے کی ضرورت ہے جب ان سے بات کی جائے tax net کو بڑھانے کی بہت ساری آپ لوگوں پہ بات نہیں ہیں آپ لوگ بلکل ٹھیک tax net کو بڑھانے کیلئے بھی بہت اچھی اچھی آپ جو ہیں ideas دیتے ہیں لیکن وہ tax net بڑھانے کیلئے جو کام کرنے چاہیے government of Pakistan کو جو کہ مقبول کام ہے دنیا میں دنیا ان کو adopt کے ہوئے وہ ابھی تک ہمیں government of Pakistan جانب سے وہ adopt کرتے ہوئے نظر نہیں آتے کیونکہ ministry schemes آ جاتی ہیں یا درمیان میں mini budget آ جاتے ہیں یہی وہ چیزیں ہیں جس سے پھر target بھی achieve کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن جو طریقہ ہے tax net کو بڑھانے کا وہ ابھی تک ہم لوگ adopt نہیں کر پائے ہماری government جو ہے وہ adopt نہیں کر پائے اس کا کیا حال ہے کس طریقے سے government of Pakistan جو ہے وہ adopt کر سکتی ہے ان چیزوں کو حالانکہ وہ تو custodian of the country ہیں ازی لی وہ بھی ideas کو آپ لوگ کے ideas کو نہ صرف implement کر سکتے ہیں بلکہ وہ تمام چیزیں جو کہ باہر ممالک میں tax collection کے لیے mechanism استعمال ہو رہے ہیں وہ بھی adopt کیا جا سکتے ہیں لیکن ہوتے نظر نہیں آتے تو tax net بڑھے گا پھر کس طرح آخر اچھے امیر میں ایک آپ کو example دیتا ہوں کہ یہاں پہ جو بات ہو رہی تھی کہ government کا اور public کا جو trust ہے وہ قائم ہونا چاہیے اس میں مثلا میں recently آپ کو example دیتا ہوں جو کہ میں نے یہاں پہ دیکھی ہے deadlines کہ tax return کی ایک deadline ہے اور deadline تھی سپتمبر میں اور ابھی تک چلی ہے چل رہی ہے اور دیکھیں آپ کبھی کہتے ہیں جی مذہب اس کی نومبر میں آگئی ہے تھوڑی extend ہوگی ہے پھر آپ کہتے ہیں جی دسمبر میں ہوگی ہے پھر کہتے ہیں جی آپ جنوری میں ہوگی ہے تو آپ عوام کو کیا message دینا چاہ رہے ہیں عوام کو یہ message دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ جو کہتے ہیں وہ ہے نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کارتا کسی کو relaxation دے دینا وہ الگ چیز ہے تو جب آپ یعنی کہ ہر چیزوں میں یہ ایسا کام کریں گے ملت جیسے امنیسٹری scheme آ جاتی ہے اور اس کو ملتین چار سالوں کے بعد پائیں سالوں کے بعد تو وہ لوگوں کو ایک relief مل جاتا ہے وہ بھی ایک خاص طبقے کو مل جاتا ہے تو جو عوام really دینا چاہتی ہے ٹیکسیز جو really کہتی ہے کہ ہمارا پاکستان جو انہوں وہ ترقی کرے اور ہم اگر وہ expenditure جو government جو ہے وہ اپنے عوام پر خرچ کرتی ہے ایسا ہی طریقے سے اور اس کا deficit ہوتی ہے اس کے ساتھ جو relationship ہے اس کی جو commitment سے ہیں جو وہ کہتی ہے government وہ کرتی ہے تو definitely اس کا impact آئے گا لیکن یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے پاس text returns کی جو لوگ clients آتے ہیں تو وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ extend ہوگی وہ نہیں آتے تو باہر کے ملکوں میں تو اتنا نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ ایک کبھی ایک بار ہوتا ہے جیسے یہ ہے میں آپ کو ایک تجویز دینا چاہ رہا تھا اس میں یہ تھا کہ آپ اگر deadline دیتے ہیں جی 30 سپٹمبر ہے تو 30 سپٹمبر ہی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو وہ اگر کوئی late جمع کراتا ہے تو next month میں وہ اس کو دے دینا چاہیے کہ one month کے بعد اتنی penalty تھوڑی penalty یعنی کہ تھوڑی penalty لگائیں پھر دوسرے مینے میں زیادہ لگائیں تیسرے مینے میں اور زیادہ لگائیں تو خود ہی لوگ پہلے آنا شروع ہو جائیں گے penalty سے بچائیں گے یہ دو سے چار سال میں لوگ 30 سپٹمبر تک پہنچ جائیں گے پہنچ جائیں گے لیکن میرا کہنے کے یہاں پر کیونکہ relevant آپ کی جو بات ہے وہ یہ تھی کہ جو government کا اور عوام کا جو trust ہے نا جو کھینہ جو بات commit کرنا ہے اور وحی کرنی ہے اور کسی عادتہ کتنی leverage دینی ہے اور کتنی incentive دینی ہے تو یہ ایک بہت بڑا impact create کرتی ہے کسی tax net کو بڑھانے کے لیے اس کو عوام کا عوام میں اور government کے ذریعان جس وقت deficit trust کا اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اس اگلے سوال بھی آپ کے سامنے یہ رکھ دیتے ہیں trust deficit ختم کیسے ہوگا زمین صاحب کیونکہ government اور پاکستان کی جانب سے جب بھی ایک ہم نے tenure دیکھا اسی بیسویں صدی میں دو ہزار پانچ سے لے کے اگر ہم بات کرلیں دو ہزار دو سے لے کے چار پانچ چھ چار یا چھ سال ایسے آئے تھے کہ عوام نے خود سے ٹیکس جمع کرایا ہمارے جو جب دو ہزار ایک یا دو میں ہمارے جو ٹیکس بیس تھی وہ صرف ساڑھے تین سے چار لاکھ لوگ تھے جو بڑھتے بڑھتے دو ہزار چھ ساتھ میں چالہ لاکھ تک چلے گئی بلکل آسکہ وہ کیوں گئی کہ وہ trust deficit کو جا وہ ختم کیا گیا اس وقت ایسے کونسی policies اپنائیں گئیں اس وقت کی گورنمنٹ وہ عامل کی گورنمنٹ تھی ہے جس کی بھی گورنمنٹ تھی انہوں نے ایسے کونسی policies اپنائیں کہ ٹیکس نیٹ میں لوگ خود چامل ہوئے کیا وہ policies اتنی بری ہیں کہ اب وہ نہیں adopt کی جا سکتی ہیں آسکر کی گورنمنٹ اس کو adopt نہیں کر سکتی پچھلی گورنمنٹ جو گزری اس نے adopt نہیں کی الٹا ان لوگوں نے جو چودہ پندرہ لاکھ ٹیکس پر generate کیا ٹیکس بیس بڑھائی وہ اب دوبارہ آٹھ ساڑھے آٹھ لاکھ پہ squeeze out ہوئی بھی ہے minimize ہوئی بھی ہے یہ دیکھیں نا ہمارے کہ جو بھی policy بنائی جاتی ہے جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے تو unfortunately ہماری democracy بھی اتنا long term نہیں چلی بھی اس میں درمیان میں کافی چیزیں آگئی جس کی وجہ development جو انہی تھی وہ نہیں دیکھیں تو الٹا ہمارے tax net کو بڑا کم ہی کیا تو بات یہ تھی کہ جو policy جو بھی دی گئی وہ long term نہیں دی گئی بلکہ one year کی دے دی گئی two years کی دے دی گئی کہ ہمارا جو tenure ہے government کا جو وہ ہے اس کو complete کیا گئے اس کو complete کیا جائے اور نظر آئے figures نظر آئے یہ نظر آئے لیکن long term اس کا impact نظر نہ آئے تو جب انس طرح کی policy کے اوپر کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو وہ trust نہیں قائم ہوتا trust قائم ہوتا ہے جب آپ لوگوں کو long term consistent basis کے اوپر کوئی چیزیں کر رہے ہیں اور اگلی government جو ہے وہ بھی follow کر رہی ہے ایک ایسی لاحی عمل آ جاتا ہے جس کے اوپر اب یہاں پہ اگر آپ کرتے ہیں ایک government یہ کرتی ہے کہ جی ہم tax rates کو بڑھا دیتے ہیں دوسری کہتی ہے نہیں جی کم کر دیتے ہیں کبھی وہ کسی کو خاص طبقے کو benefit دے دیتی ہے کبھی جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی سارے ایک جیسے ہو جائیں اس کے ساتھ اعتماد نہیں کرتے ایک دفعہ کرتا ہے اچھی بات دوسری دفعہ کرتا ہے تیسری دفعہ کرتا ہے تو پھر وہ naturally ہو جاتا ہے میرا کہنے کے مقصد consistent basis پہ جو government آنی ہیں آگر further تو ایک consensus develop ہو جانا چاہیے between the government جو next parties آنے والی ہیں تو وہ definitely وہ پھر اس کا impact آئے گا تو جب تک کہ یہ نہیں ہوگا اس وقت تک یہ trust deficit رہے گا اور trust deficit رہنے کی وجہ سے ہمارا tax net نہیں بڑھے گا اور long term ہمیں فائدہ اچھا ضمیر صاحب یہاں پر عوام کی عوامی حلقے جن میں دیکھیں عوامی حلقوں میں تاجر بھی شامل ہے انڈسٹریز بھی شامل ہے منفریکچر وہ بھی بالاخر عوام ہی ہے پاکستان کے بزنسمن و بعد میں پہلے پاکستان ہی عوام ہیں ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ ٹیکس اس لیے نہیں دیتے کیونکہ ہمارے پہ خرچ نہیں ہوتا گورمنٹ اس لیے کہتی ہے کہ آپ لوگوں پہ خرچ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ٹیکس نہیں دیتے تو یہ کی وشیس سرکل ہے کہ وہ کہتے ہیں جی پہلے آپ کریں وہ کہتے ہیں جی پہلے آپ کریں تو trust deficit کو ختم کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھانا کیسے کو پڑے گا عوام کو اٹھانا پڑے گا عوام کو گورمنٹ کو پر ٹیسٹ کرنا پڑے گا یا گورمنٹ کو عوام کے اوپر trust کرتے ہوئے جو ہیں وہ expenditures کو کم کر کے revenues کو زیادہ زیادہ عوام پہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے بالکل جیسے آپ نے کہا کہ جو authority ہے جو گورمنٹ ہے وہ leading role play کر رہی ہے تو اس نے عوام کو drive کرنا ہے عوام نے گورمنٹ کو drive نہیں کرنا جو لوگ پہنچ جاتے ہیں آگے تو وہ پھر عام لوگ جو public ہیں وہ 80% جو لوگ ہیں وہ اتنی زیادہ سمجھ تو نہیں رکھتے وہ ایک consensus develop ہوتا ہے گورمنٹ کے اگر وہ اچھا کر رہی ہے تو اچھی طرف اس کا consensus develop ہو جائے گا اچھا نہیں کر رہے گا تو bad impact create ہونا چلو ہو جائے گا گورمنٹ کے طرف تو گورمنٹ نے ہی اپنے steps لینے ہیں جس کی وجہ سے جیسے آپ نے کہا کہ ملکہ collection کا مسئلہ نہیں ہے ہماری قوم دیکھیں اگر زکاة کی آجے بات کہ زکاة دینی ہے تو وہ کتنا دیتے ہیں جنرسلی دیتے ہیں میں نے دو تین سال پہلے سروے کوئی پڑھا تھا کہ پاکستان کی ایک وائد قوم ہے جو وہ جنرسلی پیمنٹ کرتے ہیں کسی religious معاملے میں ہیں کسی اچھے cause اچھے cause کے لیے کسی charity کے اندر وہ صدقات کی صورت میں یا زکاة کی صورت میں یا کسی طرح تو tax کیوں نہیں collect ہوتا ٹیکس اسی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے طریقوں کو صحیح کرے اور لوگوں کے ساتھ ان کے اوپر خرچ کرے جب لوگوں کے اوپر خرچ کرے گی ان کے long term benefits دوں گے say for example آپ ایک بچہ ہے چھوٹا تو وہ کوئی چیز مانگتا ہے مجھے لالی پپ دے دو ٹھیک ہے آپ کئی دفعہ کہتے ہیں جی لالی پپ نہیں چاہیے آپ کو ٹھیک ہے آپ وہ وقتی طور پر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے لیے long term plan کرتا ہے کہ نہیں نہیں اس کے لیے اچھی خوراک چاہیے اچھی چیزیں چاہیے یہ چاہیے تو پھر وہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو قدر کرتا ہے آپ کی نا ریسپیکٹ کرتا ہے کہ یار یہ میرے پیرنٹس نے یہ بڑا اچھا کام کیا تھا لیکن اگر آپ اس کو کہتے ہیں لالی پپ کھاتے رہو اس کے دعات اگر قراب ہو جاتے ہیں تو وہ تو بے شک آپ اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں لیکن وہ وقتی طور پر نہیں مطلب یہ ہے کہ جو ابھی جو پلاننگ ہے اس کی infrastructure کے اوپر development ہو یہ چیزیں تو یہ شاید اس کے لیے long term اتنا زیادہ فائدہ مند نہ ہو long term فائدہ مند طبیعہ ہے کہ اس کی education کے اوپر دیکھا جائے اس کی health کو بہتر کیا جائے اور یہ جو چیزیں جب وہ کرے گی تو دیفنیلی اس کا long term میں اس کا impact پڑے گا اور لوگ تاریخ میں یاد کریں گے اچھا زمیر صاحب یہاں پر بجٹ کے حوالے سے بات ابھی ہم تھوڑی سی کرنا چاہیں گے بجٹ ترجیحات آپ نے کچھ ابھی بات بھی کی کون فی ایسی اہم ترجیحات ہونی چاہیے یا تجویز آپ لوگ دیں گے کیونکہ نہ صرف مہر اقتصادیات معاشیات جو جو بڑے بڑے بیٹھے ہیں ان سے بھی پروپوزلز جو ہیں وہ ڈیمانڈ کیا جاتے ہیں اور پھر چیمبر سے ڈیمانڈ کیا جاتے ہیں تاجر تنظیموں سے ڈیمانڈ کیا جاتے ہیں وہ پروپوزلز جاتے بھی ہیں لیکن ہر بندے جس نے پروپوزل دیا ہوتا ہے اسے پوچھا کہ جی آپ کی کوئی تجویز مانی کی تو کہتا ہے ہمارے دو تجویز کا پتہ ہی نہیں لگا کہ درمیان میں بجٹ میں ہیں کہاں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت عوام دو اس بجٹ کے لیے کون سی ایسی ترجیحات ہوں گی جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو پریورٹی پہ سیٹ کرنی ہوں گی اور ان پہ جو ہے زیادہ ایمفیسز کرنا پڑے گا زیادہ پریورٹائز کرنا پڑے گا ان چیزوں کو جیسے ویر آپ نے کہا کہ بجٹ اویسلی ان جون میں آنے والا ہے تو دیکھیں ہمارا وہی بات ہے کہ ہماری شورٹ ٹم پالیسی رہی ہے لانگ ٹم نہیں رہی ہے لانگ ٹم پالیسی کے اندر جیسے عوام کی بلاہی کے لیے بجٹ ہونا چاہیے اس کی عوام کی جو لانگ ٹم میں ان کے قوم ایسے ڈیولپ کرنی ہے اس کے اصاب سے وہ ہونا چاہیے تو سب سے پہلے ایڈوکیشن کے اوپر ہونا چاہیے ہیلتھ کے اوپر ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ ریسرچ اینڈ ڈیولیمنٹ کے اوپر پیسے خرچ ہونے چاہیے اور یہ جب چیزیں آپ کریں گے تو یہ اس کا لانگ ٹم امپیکٹ ہے شورٹ ٹم نہیں ہے تو شورٹ ٹم سے ساتھ ساتھ آپ نے گورنمنٹ کے معاملات کو چلائیں اپنے جو ملکہ جو آپ کے ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو کم سے کم منیمائز کریں ان کو منیمائز کریں اور لانگ ٹم پالیسی کے اوپر انویسمنٹ کریں تو جب یہ جب آپ کے پاس لانگ ٹم سٹیٹیجی ہوگی آپ کی جو لان ریپیمنٹس ہیں وہ ان کو ان کے جو پرنسیپل اماؤنٹ سے وہ پھے کریں کوشش یہ کریں کہ آپ ایک ٹارگر رکھیں ون یئر ٹو یئر تھری یئر اس کے اندر ہماری جو پرنسیپل اماؤنٹس ہیں جو ہمارے لانز ہیں لوگوں کے اوپر گورنمنٹ کے اوپر تو وہ ان کو زیدہ زیدہ ان کو ریپیمنٹ کریں تاکہ ہم لانگ ٹم اس کے انٹرس سے بچیں جب سب وہ کیسے کریں اصل تو مسئلہ یہی ہے جب تک ریونی کلیکشن کا جو ہے وہ اماؤنٹ انکریز نہیں ہوگی یہ کام ہو نہیں سکتا گورنمنٹ اوپاکستان بھی اس میں غلط نہیں ہے کیونکہ آپ کا جو بھی ریونی کلیکٹ ہوتا اس میں 45% اماؤنٹ جو ہے وہ تو آپ کی صرف ڈیٹ سروسنگ میں چلی جاتی ہے اس میں آپ کی پرنسپل اماؤنٹ تو خرچ نہیں ہوتی اگر تو آپ نے پرنسپل اماؤنٹ میں سے کچھ اماؤنٹ دینی ہے تو آپ نے اپنا ریونیو کا 70% سے زائد حصہ دینے ہے اگر آپ 70% دے دیں گے تو پھر 30% میں آپ عوام کو کیا کھلائیں گے اور عوام کے ساتھ کیا کریں گے دونوں چیزیں دونوں چیزیں آپ نے ریونیوز کو بڑھانا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہمارے ٹیکس نیٹ کے اندر جیسے انہوں نے 3104 کا عدف رکھا ہے تو ابھیسلی وہ جو لاسٹ منت میں بھی کتنا امپرویمنٹ آئی ہے تو اتنی ایفرٹ اگر کرنے سے ٹرسٹ ڈیولپ کرنے سے ریونیو کو ہم انکریز کرنا ہے تو اس ریونیو کا جو ایکسپنس کرنا ہے وہ بیسیکلی رائٹ چیزوں پر کرنا ہے ٹھیک ہے نا اس کو انکریز بھی کرنا ہے اور رائٹ چیزوں پر کرنا ہے رائٹ چیزوں میں جیسے میں نے کہا ہیلتھ ایڈوکیشن اور ریسرچ انڈیولیمنٹ اور پلاس جو ہے نا لون کی ری پیمنٹس جو نا وہ کریں اور شورٹ ٹرم یعنی کچھ ایسا بجٹ رکھے ہیں جو کہ obviously within a year جو گورنمنٹ کو چلانے کے لیے اپنے نظام کو چلانے کے لیے ہوتا ہے اور وہ ہم کو بھی چاہیے ہوتا ہے اس کو پریارٹائز کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم صرف پچھلے سال کے مالیاتی سال پچھلا مالیاتی سال اٹھال کے دیکھ لیں اس میں کوئی ہمارے جو کلیکشن ہوئی وہ کوئی چھبیس سو ارب کی ٹوٹل کلیکشن ہوئی تقریبا چھبیس سو ارب کی تو چھبیس سو ارب میں سے جو کہ تھے پونے بارہ سو ارب گیارہ سے پچھتر یا ستر ارب جو تھے وہ ہم نے صرف پے کیے تھے ڈیٹ سروسنگ کی مدد اس میں پرنسپل اماؤنٹ شامل جہاں وہ بلکل بھی نہیں تھی اگر ہم اس سال بھی اٹھا کے دیکھیں جب یہ مالیاتی سال خلوز ہو گا اور یہ ساری فگر سامنے آئیں گی تو اس میں بھی کچھ اسی قسم کی چیزیں نظر آئیں گی آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ اس وقت انفرسٹرکٹور ڈیویلپمنٹ کی سائٹ پہ جو ہم جا رہے ہیں اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپریٹائز کرتے ہوئے چیزوں کو پہلے اپنی پرنسپل اماؤنٹ کو کم کرنے کی بات کریں لیکن ضمیر صاحب بہت ہی یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ اس سائٹ پہ کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا کہ ہماری انٹرنل ایکسٹرنل ڈیڈ سترہ سے اٹھارہ ہزار ارپے پہنچے ہوئے ہیں اور ہماری جو ریجسٹرڈ ایکانومی وہ صرف ستہ 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 کرنے کے لئے ابھی میرا نہیں خیال کہ سیاستدان یا گورنمنٹ کے جو ہلکے ہیں وہ ان چیزوں کو سوچ رہے ہیں یہی جیسے آپ نے کہا کہ جو گورنمنٹ اور سیاسی جو ہلکے ہیں وہ اپنے شورٹ ٹرم امپیکٹ کرنے کے لئے وہ سارے کام کر رہے ہیں اگر تو وہ لانگ ٹرم سوچیں جیسے آپ نے کہا کہ ویدن ون ایئر شاید وہ نہ ہو سکے ڈی پیرمنٹ جو ہے وہ اسی طرح رہے گے لیکن جب ہمارے پلانس ہوں گے ہماری سوچ ہوگی کہ یہ ہم نے کرنا ہے دیفنیٹلی کرنا ہے دیفنیٹلی کرنا ہے میں آپ کو ایک پرسنل ایکسپیئنس بتاتا ہوں کہ جب آپ کوئی ٹارگٹر رکھتے ہیں وہ جنونلی رکھتے ہیں وہ سنسیرلی رکھتے ہیں تو آپ کے بہت ساری مدد سامنے آ جاتی ہے بہت ساری مدد جاتی ہے عوام کی صورت میں وہ آ جاتی ہے کہ لوگ سنسیر ہیں گورنمنٹ کے نمائندے سنسیر ہیں ہمیں کسی چیز سے نکالنے کے لیے کئی دفعہ پیشلی دیکھیں اسٹری میں اٹھا کے دیکھیں گورنمنٹ نے اس طرح کے مدد چیزیں کی تو لوگوں نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا یعنی لوگ تو بڑے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم مسئلے سے نکلے ہیں ملکمان مسئلے سے نکلے ہیں لیکن یہ ہے کہ بات وہی آتی ہے کہ یہ لوگ سنسیر ہوں دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ سنسیر ہیں وہ پتا چلنے کے لیے ان کو ٹائم چاہیے جب آپ گزارتے ہیں اور بڑے کنسسٹنٹلی گزارتے ہیں سنسیر لی گزارتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو جب آپ ٹارکٹ نہیں رکھیں گے آپ سوچیں گے نہیں اس طرح سے جتنی ہماری بات ہو سکے ہم ایک جگہ پہ آ رہے ہیں کہ ہمیں ٹیکس نیٹ کو کسی نہ کسی طرح بڑھانے ٹیکس نیٹ بڑھے گا ٹیکس کلیکشن امپروو ہوں گی ٹیکس ریٹس بڑھا دینے سے کچھ نہیں ہوگا ٹیکس ریٹس آپ بڑھاتے جائیں گے ہر آنے والے سال میں آپ کی ٹیکس بیس کم ہوتی جائے گی جیسا کہ دیکھنے میں آ رہا ہے پچھلے چار سے پانچ سال بلکہ سات آٹھ سالوں میں آپ دیکھ لیں کہ چودہ لاکھ پہ ہمارا ٹیکس پیئر کھڑے ہوئے تھے جیسے جیسے ٹیکس ریٹس بڑھے دوسرے پالیسیز ہیں ان کو ایک سائٹ پہ کر دیا جائے اور وہ پھر کون سی اہم پالیسیز ہیں جسے ہم ٹیکس نیٹ کو ٹیکس بیس کو بڑھا سکتے ہیں اور اس سال وہ بجٹ ترجیحات میں شامل بھی ہونی چاہیے جیسے آپ نے کہا کہ ٹیکس نیٹ کو کیسے بڑھا آ جائے اس کا سلوشن یہ ہے کہ ایک تو ٹرس جیسے میں ہم نے بات کی اس کے علاوہ ریٹس کو کم کریں کم سے کم کریں جیسے جیس ٹی کی بات ہوتی ہے تو سیونٹین تو ٹونٹی ون پرسنٹ تک وہ فلیکس فیٹ کرتا ہے ایک یونی فارم ریٹ بنائیں جیسے تاجر بھی کہہ رہے ہیں ہر سال کہتے ہیں وہ بجٹ آنے سے چلے وہ ان کی بات بھی ٹھیک ہے کہ وہ کم سے کم کریں کیونکہ ہمارا ڈیویلمنٹ یہ نہیں دنیا کے اگر دیکھا جائے تو یوکے میں ابھی اس وقت ٹونٹی پرسنٹ جا رہا ہے سیلس ٹیکس اس کو ٹونٹی پرسنٹ ہے تو اس لحاظ سے ٹھیک ہے لیکن مطلب یہ ہے کہ عوام چاہتی ہے کہ ہم کنٹریبیوٹ کریں اور گورنمنٹ کر رہی ہوتی ہے کنٹریبیوٹ عوام کے اوپر لیکن ایک ترسٹ ہوتا ہے ابھی ہم نے ٹونٹی پرسنٹ کی بات کی اگر ہم ٹونٹی پرسنٹ جی ایس ٹی لے رہے ہیں تو ادھر کا لائف سٹائل اور ہمارے لائف سٹائل میں فرق ہے وہ ٹونٹی پرسنٹ اگر لے رہے ہیں تو پھر ایکسپینسٹ آوٹ بھی ہو رہا ہے عوام کے اوپر اور نظر بھی آ رہا ہے لیکن یہاں تو نظر نہیں آ رہا ہے یہ کہہ رہا ہوں نا کہ وہ جو ٹرسٹ نہیں ہے جو گورنمنٹ اس طریقے سے لوگوں کے اوپر خرص نہیں کرتی ڈیفرنسیز کریئٹ ہوئے ہیں تو عوام نہیں دینا چاہتی تو گورنمنٹ کے لیے ابھی جو یہاں پہ کیونکہ اس کو ہم کمپیر نہیں کر سکتے اپنے مولو کو بالکل ایکزیکٹلی کمپیر ان ڈیویلپ کنٹری سے نہیں کر سکتے ہماری سٹیٹیجیز ہیں ڈیفرنٹ ہونے چاہیے ہمارا کلچر ڈیفرنس ہے ہمارا ابھی ہم جہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں that is a ڈیفرنس کہ ہمیں کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے for example کوئی بھی پالیسی یکے میں اگر آتی ہے تو پہلے فری میں آتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا گلوبلی جو چیزیں آتی ہیں فری میں کرتے ہیں پھر آستہ آستہ کر کے دوسرے مینے میں کہتے ہیں جی ایک رپیہ لینا ہے دس رپیہ لینا ہے پھر آگے بیس پہ لینا ہے تو کہنے کا مقصد جب آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو انسینٹیوز دیں تاکہ لوگ زیادہ آئیں کہیں کہ میں نے ایک رپیہ بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے تو I feel privileged ٹھیک ہے تو مجھے اس طرح کا وہ privileged ہو رہی ہے تو اس چیز کو کم کرنے کی ضرورت ہے tax rate کو کم کرنے کی ضرورت ہے اور پلس جو tax net کے اندر آجائے جیسے گورنمنٹ نے کچھ policy بنائی ہیں جیسے میں اس کو appreciate بھی کرتا ہوں کہ جو tax net میں آتے ہیں جن کا وہ active taxpayer بھی ہیں مختلف چیزوں ان کے لیے benefit انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں that is a wonderful thing that is one of the ایک factor ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی tax collection بھی بہتر ہو رہی ہے ٹھیک ہے جو گورنمنٹ کی policy کے اطاعت تو اسی طریقے سے یہ اور چیزیں کریں جو لوگ آنا چاہتے ہیں چاہے وہ تھوڑا pay کرتے ہیں tax rate کم ہو اور اس کو یہ problem نہ ہو کہ میں tax net میں آگے ہوں تو مجھے problem شروع ہو جائے گی یعنی کہ میں بجائے اس کے کہ وہ جو silent لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بجائے مجھے زیادہ پکڑا جا رہا ہے میرے پوپر زیادہ نظر ہے جو کچھ بھی نہیں دے رہا اس کو کچھ بھی نہیں دے رہا that is mean the difference is آ رہی تو وہ ultimately وہ switch کرے گا دوبارہ وہ کہے گا جی میں tax net میں آنا چاہتا ہوں تو جو لوگ tax net میں نہیں ہیں ان کے لیے بھی policies ہوں کہ یہ اس طرح آ جائیں اور اگر نہیں آتے تو ان کے لیے بھی کوئی penalties ہونی چاہیئے کچھ جو کہ اس کو justify کرے جو tax net کے اندر ہے اور جو دوسرا ہے لیکن زمیر صاحب اس طرح کی policy آخر بنائے گا کون کیونکہ ابھی بھی اگر ہم دیکھیں recent past میں دیکھنے امنیسٹری سکیم آئی اور امنیسٹری سکیم کے ساتھ کیا ہوا گورنمنٹ نے جو policy بنائیں وہ تو بری طرح سے flop ہو گئی tax net کو بڑھانے کے لیے policies آخر بنائے گا کون policy makers جو بیٹھے ہوئے یا economic managers جو بیٹھے ہوئے وہ تو لگتا نہیں ہے کہ وہ economy کو سمجھتے وہ تو صرف balance sheet بہت اچھی شاید maintain کر لیتے ہیں بالکل جیسے آپ نے کہا جیسے جو ہمارا talent ہے especially جو talent ہے وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے تو talent کے ایک فورم بنائیں فورم کے ساتھ ان کی تجاویزات جتنی بھی آتی ہیں ان کو accept کریں بجائے اس کے ان کو bin میں ڈال دیں تو ان کو accept کریں ان کے ساتھ meetings کریں اور ایک board بنائیں جس میں جو think tanks ہیں especially جو economy کو سمجھتے ہیں تو آپ ایک اچھے process کے تحت وہ لوگ آگے آئیں اور وہاں پہ بیٹھیں اور اپنی تجاویزات دیں اور مختلف طریقے سے اگر کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ جو لوگ talented ہیں ان کو آگے آنے دیا جا رہا ہے اگر وہ آتے ہیں تو definitely there would be a change بالکل ٹھیک ہو گیا اچھا ضمیر صاحب یہاں پر ہم نے اس حوالے سے بہت زیادہ بات کر لی ہم تھوڑا سا پاکستان سٹیل میل کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں پاکستان سٹیل میل کے حوالے سے سٹیٹ بینک کی اگر ہم بات کر نہیں دیں سٹیٹ بینک نے بھی کہہ دیا کہ جیس کی نچکاری بہت ضروری ہو گئی ہے اس کو نچکاری پرائیوٹائج جو ہے وہ کرنے کی ضرورت اور پھر اگر ان کا یہ کہنا ہے تو وہ بھی غلط نہیں ہے کیونکہ خسارہ جو ہے سٹیل میل کے اس وقت تین سو پچھتر ارب روپے تک جا پہنچا ہے پی آئی اے کو نچکاری کرنے کی بات کی گئی سیل کرنے کی بات کی گئی گورنمنٹ کا یہ فیصلہ غلط نہیں تھا یہ قدم بھی غلط نہیں تھا کیونکہ جس طرح سے وہ ایک سفید ہاتھی بناوا ہے اس وقت یقینی طور پر اس کو جو ہے اس بوجھ کو جو خزانے پہ ہے اس کو اترنا چاہیے لیکن وہ بھی آپ کے سامنے کے اس کا نتیجہ کیا ہوا اب تین سو پچھتر ارب کے خسارے کے ساتھ اس وقت پی اے سیم پاکستان سٹیل میل کھڑی ہوئی ہے اس وقت گورنمنٹ اگر یہ بات کر رہی ہے کہ اس کو پرائیوٹائز ہونا چاہیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ غلط بات کر رہی ہے نہیں دیکھیں میں دو پرائیوٹائزیشن کے بالکل خلاف نہیں ہوں پرائیوٹائزیشن ہونے چاہیے گورنمنٹ کا ایک اپنا رول ہے ایڈمن رول ہے ایڈمنسٹریشن کا رول ہے جو کہ گورنمنٹ کے لاؤن اورڈرز اور باقی چیزوں کو مینیز کرنا ہے لیکن جی بیزنس انٹیٹیز کو رنگ کرنا گورنمنٹ کا کام نہیں ہے گورنمنٹ کا کام نہیں ہے ٹیکس نیٹ کو بڑھائے لاؤن آرڈر کو درست کرے اور باقی ساری چیزوں کو درست کرے جہاں پہ اس کا فوکس ہونا چاہیے اب جہاں پہ پرائیوٹائز ہونا کوئی بری بات نہیں پرائیوٹائز ہونا چاہیے دیکھیں آپ نے مختلف ادارے جتنے بھی پرائیوٹائز ہوئے ہیں انہوں نے اچھا پرفارم کرنا شروع کر دیا تو ایک کمپیٹیشن کی فضا قائم ہوتی ہے اور لوگ اس کے اندر ظاہر انہوں نے کپیٹل لگایا ہوتا ہے اور وہ آگے بڑھتے ہیں کوش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کرتے ہیں لیکن گورنمنٹ کا ادارہ آپ جتنے بھی دیکھنے وہ اتنے آؤٹ پرفارم نہیں کرتے ہیں تو اس میں تو میں نہیں ہوں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ مخلص ہے اس طرح کی چیزوں میں کہ وہ پرائیوٹائز کرنے سے جو ان کی ڈیل ہوتی ہے یا ایسی معاملات ہوتے ہیں تو کیا وہ مخلص ہے لوگوں کو دینا چاہتی ہے لوگوں کو اچھے طریقے سے ان کو لے کے آنا چاہتی ہے جس کی وجہ سے عوام کی بلائی ہو فردر انس کے اندر ایمپرویمنٹ آئے تو میرا خیال ہے کہ سٹیل میل جو ہے وہ اس کو پرائیوٹائز کرنے کی اگر ضرورت پیش آتی ہے جس طرح گورنمنٹ پرفارم نہیں کر رہی لیکن لوگوں کے اندر ٹیلنٹ جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں جتنے بھی عفیسٹس ہوں گے کیوں نہیں ہیں لیکن وہ ڈی موٹیویٹ ہوئے ہوں گے تو اگر ان کو سسٹم اگر کوئی پرائیوٹ آدار آکھے سسٹم اس کو دے دیتا ہے تو آئی ٹھنک اٹھ ویل پرفارم اور اس وقت اگر ہم ہم پریویس باتوں کو دیکھ رہے ہیں ہم نے تاریخ سے بھی بات کیا بھی ہم پھر ایک دفعہ اگر بات کریں دوہزار چار پانچ کی پاکسان سٹیل ملی وہی دار ہے جو کہ پروفٹ میں کھڑا ہوا تھا اور جب سے دوہزار سات پانچ سے پہلے اپنا ہی گئیں اور یہ پروفٹ میں کھڑیوی تھی جیسی تبدیلی آئی لوگوں کی ایڈمیسٹریشن کی تبدیلی آئی حکومت کی تبدیلی آئی تو یہ دوبارہ لاؤس میں چلے گی اس وقت بھی تو آخر کار کوئی گورنمنٹ تھی نا کوئی لوگ تو سیجھ جو رن کر رہے تھے اور اسی جو اس وقت بیچاری بلکل بند پڑیوی ہے ٹوئنٹی پرسنٹ بھی اس کا جو ہے ٹوٹل یونٹ کا ٹوئنٹی پرسنٹ بھی فیکٹری جو ہے وہ نیرند ہو پاری تو پھر اس وقت ایسی کیا چیزیں تھی جو کہ پروفٹ میں لے کے اس کو کھڑیوی تھی اور اب ایسا کیا ہو گیا کہ یہ تین سو پچھتر عرب کے نقصان میں کھڑیوی ہے دیکھیں جو گورنمنٹ کے جو پرائیم فانکشنز ہیں اپنے لوگوں کو برتی کرتی ہے یعنی کہ اپنے ایسے لوگوں کو جو ٹیلنٹیڈ نہیں ہیں جو میرٹ پہ نہیں آتے تو ان لوگوں کو وہاں پہ اکثریت نہیں ہوتا وہ لگا دیا جاتا ہے تو وہ ظاہرہ وہ پرفارم تو نہیں کرتے لیکن اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جائیں اگر آپ پرفارم نہیں کرتے سہی تو میرا نہیں خیال کہ آونر آپ کو زیادہ برداشت کرے گا ٹھیک ہے وہ دیفنیٹلی آپ کو پرفارم کرنا پڑے گا لیکن گورنمنٹ سیکٹر کے اندر کیونکہ یہ فضاء قائم ہوتی ہے کلچر یہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اگر وہ ایک مینے کی چھوٹی پہ جا رہے ہیں دو مینے کی چھوٹی میں آئی نہیں رہے تو نو بڑی آسک دیں کہ اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوتا وہ سیکیور نوکری سمجھی جاتی ہے تو جب یہ ایسا کلچر آپ کر رہے ہیں اور یہ کرتے ہیں تو دیفنیٹلی وہ تو پروبلم آتی ہے پھر وہ ظاہرہ وہ پرفارم نہیں کرتی ہے لیکن گورنمنٹ اگر اس کے اوپر توجہ دیتی ہے صحیح طریقے سے ٹیلنٹیڈ لوگوں کو آگے لے کے آتے ہیں ایک میرٹ کے سسٹم ہوتا ہے اور جس طرح پائیویٹ سیکٹرز میں ہوتا ہے کہ آپ اگر پرفارم نہیں کر رہے تو چھوٹی بھی ہو سکتی ہے تو اس طرح کے جب چیزیں اگر گورنمنٹ کے اوپر توجہ کر رہی ہوتی ہے تو سٹیل میل کیوں نہیں کوئی بھی ادارہ وہ پرفارم کرے گا لیکن اگر یہ چیزیں اگر وہ اٹھا دی جائیں تو پروٹیسائز کر دی جائے ابھی آپ کیا سمجھیں دیکھیں ابھی آپ نے خود بات کی کہ آج سے گرد دس سال پہلے چلے جائیں تو یہی سٹیل میل تھی جو کہ بہت اچھے پروفٹیبلیٹی کے ساتھ موو ہو رہی تھی آگے بہت اچھے پروفٹس جو ہے وہ گین کر رہی تھی تو کیا اس وقت گورنمنٹ او پاکستان کو اس وقت کی کوئی میکنیزم یا اس وقت کی پالیسی کو امپلیمنٹ کر دینا چاہیے اس کے اوپر یا ابھی اسی طرح سے جو پریوٹیزیشن کی بات کی جاری ہے تو اس کو فارم پریوٹیز کر دینا چاہیے اس وقت کیا ضرورت ہے پی ایس ایم کو پریوٹیزیشن کی ضرورت ہے یا دوہزار پانچ کی کوئی پالیسی اس کے اوپر امپلیمنٹ کر دینا دوہزار پانچ کی جو پالیسی ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کی تو ضرورت ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کرنٹ لی گورنمنٹ کن چیزوں میں ہو جی ہوئی ہے گورنمنٹ کے کیا مسائل ہیں ابھی جو کرنٹ سیچویشن جا رہی ہے گورنمنٹ کے دیفرنٹ ادھر مسائل جو ان کے کور ریسپانسیبیلیٹیز میں آتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح ہیلتھ کا ایشو ہے ایڈوکیشن کا ایشو ہے فردر لائن آردر ہے پاور سیکٹر اتنا ٹیکسیز کو بڑھانا ہے تو یہ چیزیں اگر وہ فوکس یہ انپک کرنا چاہیے اگر وہ تو یہ ساری چیزیں فوکسٹ ہو رہی ہیں کسی طریقے سے مینج ہو رہی ہیں پروپلی تو دن تو وہ ٹھیک ہے لیکن اس کرنٹ سیچویشن میرا خیال ہے وہ دو در پانچ کو اگر ہم کمبیر کریں that would be different تو یہ ابھی اگر وہ پرائیوٹائز کی بارے میں کرتی ہے تو میرا خیال ہے کہ that would be a good decision بالکل دیگو یعنی کہ اگر اس وقت پرائیوٹائز اس کو کر دینا چاہیے اس راپی آئی ہے کہ حوالے سے بات ہو رہی تھی اس راہی اس کو بھی ویانکہ ہو جانا چاہیے ٹھیک ہو گیا زمیر صاحب آخر میں ہمارے فرس کچھ ٹائم میں یا آنے والے ویگز یا آنے والے منس میں خام تیل کی امتیں کہاں کھڑی نظر آ رہی ہیں پھر ابھی ہم نے جزر پرگرام میں شروع میں بات کی کہ گلوبل جو چینجز آئی ہیں اس سے پاکستان ہی اکانومی کو بہتر طریقے سے فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ بجٹ کے جو اپنا ٹیکس حداف ہے وہ بھی اسی وجہ سے عجیب ہوتے نظر آ رہے ہیں اگر خام تیل کا سارا جو بینیفٹ ہے قیمتیں 80-90 ڈالر پروس نہ کریں گی نہیں کریں گی آپ کیا سمجھتے ہیں اس سوالے سے جیسے امیر آپ نے کہا کہ تیل جو ہے وہ definitely there are many factors کے اس کی وجہ سے وہ fluctuations ہیں کافی ڈاؤن ہو گیا جیسے supply بھی ہے supply and demand کا بھی ایشو ہے اور لوگ مختلف different other sources of جو powers ہیں وہ بھی جنم لے رہی ہیں globally changes آ رہی ہیں تو ان changes کی وجہ سے یہ fluctuation ہے definitely ہے تو اس کا جو گورنمنٹ کو ابھی benefit ہے وہ تو temporarily تو ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ اپنے عداف complete کر لے گی لیکن long term کے اندر وہ اپنے taxis کے صورت میں نہیں کر سکے گی for example میں آپ کو بتاتا ہوں کہ cost of production چائنہ میں وہ کم ہو جاتی ہے تو آپ کس طرح بڑھائیں گے آپ بڑھانی سکتے ٹھیک ہے نا آپ بے شک تیل کی prices یہاں رکھیں گے تو ظاہرہ آپ آر چیز کو disturb کریں گے آپ export کو disturb کریں گے آپ internal جو ہماری جو cast پڑھتی ہے چیزوں کی اور مختلف چیز لوگوں کے اس کے اوپر اثر انداز ہوگی تو long term میں نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو definitely کوئی اور measures لینے پڑھیں گے جس کی وجہ سے وہ ہوگی تو تیل جو ہے وہ میں جو آپ نے جیسے question کیا تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ there are different factors جو کہ ابھی ہیں جو کہ آنے والے وقت میں نہیں ہوں گے تو prices تو اوپر جائیں گی لیکن یہ ہے کہ ابھی fluctuations کافی زیادہ ہوگی کیونکہ different چیزیں آ رہی ہیں different technology آ رہی ہے different suppliers ہیں جو oil کے reserves ہیں ان کے حساب سے تو یہ fluctuation ہوگی لیکن میرا خیال ہے کہ یہ not 60 تک ہی جائیں گے اس سے زیادہ یعنی کہ یہ 2016 میں ساتھ ڈالر پر بیرل سے زیادہ مووو ہوتی نظر نہیں اور اس وقت ہمیں اپنے وہ مسائل جو کہ خام تیل کی قیمتیں بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ شاید اچیو نہیں کر پا رہے تھے اب یہ cushion ملا ہے اس سے کس طرح سے benefit maximum اٹھایا جا سکتا ہے maximum دیکھیں ابھی ہمیں industry development کی ضرورت ہے انڈسٹری کو develop کریں ان کو تیل کی اصاب سے جو ان کو incentives دینے چاہیئے تھے ان کو دے دیں اگر government اپنے taxes کو وصول کر رہی ہے جیسے میں نے کہہ رہا ہے جیسے government بھی اپنے benefits اٹھا رہی ہے جہاں ہماری industry develop ہوں ہمارے لوگ develop ہوں ہیلتھ سیکٹر ہوں جس میں ہمیں long term میں اس کا فائدہ ہو لیکن یہ چیز اگر ہمیں investment نہیں کریں جو ہمیں موقع ملا ہوا ہے شاید ہم ضائع کر دیں تو وہ چیزیں بھی develop جو long term کے لئے ضروری ہیں اور جو ہم نہیں کر پا رہے تھے وہ بھی develop ہو سکتی یعنی اس وقت ہمیں وہ پیسہ جو پاکستان ایک extra collect کر رہی ہے اس کو ٹیکس حدف کے مجمع نہیں اگر ہم آپ سے پوچھیں آپ سے کوئی تجویز لیں کہ ایک تجویز آپ بتائیں جو کہ گورنمنٹ پاکستان کو سب سے پہلے پراریٹری بیسیس پہ implement کرنے کی ضرورت ہے آنے والے بجٹ میں وہ کون سی تجویز ہوگی کوئی ایک بتا جا آپ جیسے حمیر آپ نے کہا مشینوں سے زیادہ investment ہے اس کے اوپر یعنی مشینوں سے زیادہ اس کی output ہے اس کے mind کے اوپر development کریں جیسے education sector ہے جس طرح مرضی لینے چاہے اکیڈمی ایڈوکیشن لینے یا کوئی اور دوسری ایڈوکیشن لینے تو لوگوں کو train کرنے کی ضرورت ہے ہر ادارے کو جیسے پولیس کا دارہ جیسے موٹر پولیس ہے اس کے اوپر آپ نے training development کی کام کیا تو ان کا result آیا اسی طرح ہر ادارے کے اوپر یہ میند کریں یہ education کلاتی یہ جب آپ سلسطہ چلاتے ہیں تو دیکھیں آستہ آستہ سارے اداروں کے پاکستان سٹیل مل کے علاوہ ہم نے بجٹ اور بجٹ ترجیحات پر بجٹ میں کون سی ترجیحات جو ہونی چاہیے ہم نے کسی نہ کسی طرح گورنمنٹ آف پاکستان کو اپنا ٹیکس بیس بڑھانے کی ضرورت ہے اگر ٹیکس بیس کو بڑھانے تو ٹیکس ریٹس کو کم کرنے کی ضرورت ہے اور اگر ٹیکس ریٹس کو کم نہیں کریں گے اور ہر آنے والے سال میں آپ ٹیکس ریٹس کی گروت دے کر اپنے ریونیوز کو گروت دینا چاہیں گے تو یہ بلکل بھی ٹھیک پالیسی نہیں ہوگی آنے والے سالوں میں رہا تو گورنمنٹ آف پاکستان یا پاکستان جو ہے اس کو آنے والے دنوں میں اکانومی کو معاشی طور پر بہت زیادہ مسائل کا خدشہ بھی خدا نا خاصہ ہو سکتا ہے لیکن اس وقت ہم دعا یہی کریں گے کسی طرح بھی عوامی حلقوں میں یہ شعور جاگر ہو سکے کہ انہوں نے ٹیکس پی کرنا ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان یہ سمجھ لے کہ انہوں نے ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے ٹیکس ریٹس کو نہیں بڑھانا اور ٹیکس بیس کو بڑھا کر ہی مارکٹ جو ہیں 94 پوائنٹ کے پاؤزریف کے ساتھ 33,543 پہ کھڑی ہوئی ہے اور آج کے پری اپننگ سیشن میں مارکٹ نیگریف زون میں تو انٹر ہو چکی اور ٹاپ ٹین میں ابھی بھی سیمنٹ بینک فرٹلائزر آئل اینڈ گیز موجود ہیں اور دیکھنا یہی ہوگا کہ مرد موسیقی موسیقی